پچاس لوگ جو ہیں سو بے سے وہ تو شیطان کے پیشے لگ جاتے ہیں میں نے بڑی ایک مبالغے کی بات کہہ دی ہے حالانکہ انہ جانے کی اتنے شیطان کے پیشے لگتے ہیں باقی بچنے والے جو ہیں شیطان سے تو بک جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس جی شیطان بڑا دشمن ہے اس کے پیشے نہیں ہم نے چلنا اس سے بچتے ہی ہیں تو ایک اگلا دشمن ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کون سا دشمن ہے فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْوَرُونَ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال ہے دنیا کے دھوکے میں نہ آنا یہ دیکھنے میں بڑی سرسد و شداب لگتی ہے کھانے میں بڑی میٹھی ہے جو دنیا کے نشے دنیا کی محبت میں دھت ہو جائے اتنا ہی کافی ہے یہ گناہوں سے کبھی نہیں بچ سکتا کیوں کتنی خوبصورت بات صحابی نے بیان کر دی حَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِ عَلَى الْمَاءِ اللَّبْتَلَّتْ قَدَمًا سوال کیا کیوں بھی جو پانی پہ چلے ہو سکتا ہے اس کے پاؤں گیلے نام بولیے ہو سکتا ہے پانی پہ چلے وہ زیادہ بڑا لکھا کہہ سکتا ہے ہاں اگر بود لمبے لمبے پہنے ہو تو پاؤں تو گیلے نہیں ہوں گے اسی طرح کے فلسوے جو ہیں اس نے ہی امت کو برباد کر دی حَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِ عَلَى الْمَاءِ اللَّبْتَلَّتْ قَدَمًا ہو سکتا ہے کہ پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہو قَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنِيَا لَا يَسْلَمْ مِنَ الظُّنُو اس طرح جو دنیا میں دُدھ ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے کبھی بچ نہیں سکتا جس طرح پانی پہ چلنے والا انہیں پاؤں گیلہ ہونے سے بچانے سکتے جس طرح پانی پہ چلے